اسلام علیکم دوستو کنونیکل ٹیک کی طرف سے آپ کے لائے ہوں ایک نئی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہے اور کیا ڈیفرنس ہے کمپیوٹر سائنس، سوفٹر انجیننگ، انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر انجیننگ کے درمیان میں تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف انفرمیشن ٹکنالوجی کمپیوٹر انجیننگ سوفٹر انجیننگ اور کمپیوٹر سائنس آج کی ترقی آفتہ دور ہے اس میں بہت اہم گردار ادا کر رہے ہیں آپ کئی پر بھی دیکھ لیں کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے اب ان چار فیلڈز کا زندگی کے ہر پہلوں میں تقریباً استعمال ہو رہا ہے ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ تو ہم آج دیکھیں گے کہ ان کا استعمال ہو رہا ہے تو کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے اور آپ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے ہم کہ وہ کونسی فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور کونسی فیلڈ کس چیز سے سپیسپک ہے کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ٹرائی کریں کہ ہماری کنفیجن دور ہو جائیں ان کے درمیان میں کیونکہ یہ آپس میں ہمارے ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں مکسی ہے سیم چیز ہی ہیں ان میں زیادہ دیفرنس نہیں ہے لیکن میں جو تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے ان کو ایکسپلین کرنے کی آج میں کوشش کروں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس کو کمپیوٹر سائنس ایک سائنس ہے سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں اب چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہے چیزیں کمپیوٹر بھی ہو سکتی ہے جب ہم تجربے اور مشاہدے کو استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو یہ کمپیوٹر سائنس ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر کے ڈیزائن اور اس کے استعمال کے بارے میں سٹڈی کرنا کمپیوٹر سائنس ہے کمپیوٹر کے ڈیزائن میں کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے ڈیزائن میں ہم سٹڈی کرتے ہیں الگوریتم کے بارے میں پروگرام کے بارے میں اور اس کی جو لوجک یوز ہوا ہے اور اس میں جو یوز ہوئے ہیں دوسرا میچ یوز ہوئی ہے تو ان چیزوں کے بارے ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں اور یہ سب ہمیں کمپیوٹر سائنس ہی بتاتا ہے تو یہاں پر جو بیسک کنسیپٹ ہے آپ کو امید ہے کلیر ہو چکا ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہے اور اس کا جو استعمال ہو رہا ہے مین وہ ہو رہا ہے آج کل مشین لرننگ میں ہو رہا ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس میں جہاں آلگوریتمز کو یوز کیا جاتا ہے اور پرابلم کا سلوشن نکالا جاتا ہے اور روبورٹ کے اندرraulگوریتم یوز ہو رہے ہیں اور اس کے جو دیفرنٹ فنکشنیلٹی ہے اس کی وہ پرفران کروانے کے لیے روبرٹ ایکشن کیسے کنٹرول کرے گا کیسے چیزوں کو اٹھایا گا یہ سارا چیزیں جو یوز ہو رہی ہے اس میں یہ الگوریتم یوز ہو رہا ہے اور کمپیوٹر سائنس کی مدھ سے ہو رہا ہے اس میں لوجک یوز ہو رہا ہے nice use ہو رہا ہے وہ سب ہی چیزیں اسی میں آجاتی ہیں کمپیوٹر سائنس کا ہی ایک سب ڈسیپلن جو 1978 میں سامنے آیا تھا یہ ورڈ اور پہلی کانفرنس جو ہوئی تھی 1978 میں ہوئی تھی کمپیوٹر سوفٹر انجیننگ کے بارے میں اس میں جو سوفٹر پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کی کوالٹی ایشور کی جاتی ہے وہ ان کو ٹائم اور بجٹ کے اندر کمپلیٹ کرنے پر کنسٹریٹ کیا جاتا ہے سوفٹر انجیننگ کا جو تعلق ہے وہ سوفٹر دویلپنٹ میں استعمال ہونے والے ٹیکنیک سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ سوفٹر کو ڈویلپ کرنے کے لیے کون سی ٹیکنیک کون سا موڈل زیادہ ریلائیبل اور ایفیشنٹ ہیں اس کے علاوہ ہم سوفٹر دویلپنٹ میں یہی بات کرتے ہیں کہ سوفٹر دویلپنٹ لائف سائیکل ہے جو اس میں کیا کیا فیسز ہے اور کیسے کمپلیٹ ہونا ہے اس کو سارے کو اس کے سارے کو ارینج کرنا اس کی نگرانی کرنا وہ آیاتا ہے سوفٹر انجیننگ پر سوفٹر دویلپنٹ لائف سائیکل میں کیا آتا ہے سوفٹر دویلپنٹ لائف سائیکل میں آتا ہے سوفٹر کی ریکوائرمنٹ گیدرنگ سے لے کر اس کے مارکیٹ میں ڈیلیوری اور مینٹیننس تک کا جو سفر ہوتا ہے جو مراحل ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرنا ان کے بارے میں سٹیڈی کرنا ان کو پروپرلی ارینج کرنا یہ آیاتا ہے سوفٹر دویلپنٹ لائف سائیکل میں جو کہ سوفٹر انجیننگ کا ہی کمال ہے اس میں جو سوفٹر مینجر آیاتے ہیں پروجیکٹ مینجر آیاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں کوالٹی ایشورنس کے لوگ آیاتے ہیں وہ سوفٹر انجیننگ کے ہی بندے ہوتے ہیں تو سوفٹر انجیننگ کا یہاں تک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں انفرمیشن کے جیسے ہمیں پتا ہے کہ یہ پروسسٹ فارم آف ڈیٹا ہوتی ہے ڈیٹا کی ایک پروسسٹ فارم اور جو ٹیکنالوجی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کو پروسس کرنے کے لئے تو یہ ہو جاتا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اب ڈیٹا کو پروسس کرنے کے ٹیکنالوجی کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو پروسس کرنے کے ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو مختلف ڈیٹا بیس منجمن سسٹم ہے کلاوڈ بیس ڈیٹا کو ہم سٹور کرتے ہیں database management system میں آجاتا ہے SQL Server, MySQL اور Oracle وغیرہ جو آجاتے ہیں ان میں ہم technology کے تھرو data کو store کرتے ہیں arrange کرتے ہیں اور data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کرتے ہیں یہی چیز ہے information technology اس کے علاوہ جو computer کی networking ہے وہ بھی information technology میں آجاتی ہے جس میں جو database manager ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو computer network administrator ہوتے ہیں وہ لوگ آجاتے ہیں اس کے علاوہ بڑی companies میں chief information technology officers ہوتے ہیں وہ information technology کے ہی لوگ ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں computer engineering پہ computer engineering کمپیوٹر کے hardware لیول پہ کام کرنے کا نام ہے اس میں ہم electrical engineering اور computer science کے concepts کو استعمال کرتے ہیں اور problem کا solution نگالتے ہیں اب computer کی جو processor سے لے کر ایک super computer بنانے کا جو کام ہے سارا وہ computer engineering میں ہی آجاتا ہے اس میں جو computer کے علاوہ جو robots بنتے ہیں اس کے جو hardware وغیرہ بنتے ہیں internet of things کی جو چیزیں بنتی ہیں وہ ساری computer engineering میں ہی بنتی ہیں اس میں ہم computer engineering میں مزید جو ہم کرتے ہیں وہ computer کے hardware اور software کے دمائے integration کام ہوتا ہے ظاہر ہے جب hardware ہم بناتے ہیں ایک تو اس کا software کے ساتھ integration ہی ہونا چاہیے ایک processor computer کو کتنی energy provide کر رہا ہے کتنے وہ کتنے gigahertz کا ہے کتنے megahertz کا ہے ایک processor کتنے megahertz کا ہے یہ computer کو پتا ہونا چاہیے تو یہ جو integration ہوتی ہے یہ computer engineering کے اندر ہی ہو تو یہ جو integration ہوتی ہے software اور hardware کی یہ computer engineering میں ہی ہوتی ہے تو robots وغیرہ کا جو کام ہے وہ computer science میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے computer engineering میں ہی تو robots کے action کو control کرنا جیسے computer science میں ہم بول چکے ہیں میں بول چکا ہوں تو یہاں پر بھی یہی چیز ہوتی ہے computer کے actions کو control کروانا sorry robots کے جو action ہوتے ہیں ان کو control کروانا وہ ساری چیزیں ہوتی ہے جو ایک integration ہوتی ہے robots کے درمیان robots کے hardware کے درمیان اور algorithm ایک integration جو ہوتی ہے algorithm اور robot کے hardware کے درمیان وہ ہوتی ہے computer engineering میں اب robot کی پیچھے ہم algorithm use کرتے ہیں logic use کرتے ہیں robot کو guide کیا ہوتا ہے لیکن robot جو hardware ہے اس کو پتا کیسے چل رہا ہے کہ مجھے اس طرح guide کرنا میں نے یہاں پر یہ چیز اٹھانی ہے یہاں پر یہ action perform کروانا ہے یہ چیزیں اس کو بتاتی ہے computer engineering تو ہم باوت کرتے ہیں ان کا استعمال جو ایک products کے اندر کہاں پہ ہو رہا ہے ہم example لیں گے apple کے product کی iphone x کی ہم مثال لیتے ہیں جو recently launch ہوا تھا تو اس کے بارے میں ہم جب بات کریں کہ production میں کہاں کہاں پہ یہ use ہوئی ہے software engineering computer science computer engineering and information technology تو جو computer science ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں computer science سب سے پہلے use ہوئی ہے اس کے اندر جو research and development ہے اس کی product کی iphone x کی اس کے اندر جو computer science استعمال ہوئی ہے research مطلب کہ users کی requirements کو دیکھتے ہوئے ایک product کو بنانا اس کے بارے میں research کرنا اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں کون کون سے algorithm use ہونے ان کے بارے میں جاننا اور کون سے suitable algorithms ان کے بارے میں جاننا یہ آجاتا ہے research کی field میں اب development کی field میں آجاتا ہے program بنانا algorithm بنانا کہ جو product ہے اس کے بیچھے کیا programs ہیں اور کیا algorithm ہیں ان کو بنانا مطلب یہ جو main programs وغیرہ ہو گئے اب product کا programming ہو گئی ہے product کی اس کے بارے آتی ہے software engineering software engineering کہا رول پلے کرتی ہے software engineering اس پر جو